اسلام علیکم ویورس میرا نام محمد علیہ شہزاد ہے اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ لوگوں کو کچھ آمدید کرتا ہوں ٹیپس اینڈ ٹکس کا گرافک ہے ڈیزائننگ کی ٹیپس اینڈ ٹکس کا یہ تیسرا ویڈیو لیکچر ہے پچھلے دو ویڈیو لیکچر میں ہم نے دل سیکھا کہ کس طرح ہم ایڈابل ایلسٹریٹر کے پیس ایکس جان سکتے ہیں کس طرح ہم ایڈابل ایلسٹریٹر میں فائلز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایک پوسٹر فلائرز اور سی ویڈیزائن کر سکتے ہیں پچھلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس لیکچر میں ہم پوسٹر اور فلائرز کو باقائزہ طور پر ڈیزائن کریں گے اور سٹپ بائی سٹپ میں آپ کو ایڈیٹ کرنے کے طریقے بتاؤں تو یہاں فری پک کی ویب سائٹ سے ہی میں نے کچھ پوسٹرز ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ بھی ان ویب سائٹ سے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ان کا یو ایرل میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ آسانی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ایک فلائر ہے جس کے آج ہم لوگ نے ایڈیٹ کرنا ہے بہت سیمپل فلائر ہے اور بہت ہی پاپولر بھی ہوا ہے یہ اس کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں زوم کر رہا ہوں فرسٹ آف آل یہ گروپ ہے اس کو میں انگروپ کر رہا اس کو میں نے انگروپ کیا جتنے بھی اس کے ایرلیمنٹس ہیں ان کو تمام کو میں نے انگروپ کر لینا ہے یہاں دیکھیں یہ پھر سے گروپ میں پڑھا ہے اس کو میں نے انگروپ کر لیا تو آپ نے کوشش کرنا ہے اس کو جل سے جل آپ لوگ جو ہے انگروپ کر رہا یہ انگروپ ہوگیا یہاں فرسٹ آف آل آپ نے کیا چیزے ایڈ کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی کپنی کا لوگو ایڈ کرنا ہے جو بھی آپ کا باہر ہوگا پوہی بھی آپ کو لوگو دیتا ہے وہ آپ لوگو یہاں پر ایڈ کر سکتا ہے تو یہ برائیٹ ویڈ ایڈ کا لوگو یہاں سے سیف پر آ رہا ہوں اسی لوگو کو دسٹرپ میں سیف کرتا ہوں ایک درائیڈ اینڈ ڈرائپ تو یہ جو ہے برائیڈ ویٹ ایک کا لوگو میں نے یہاں پہ درائیڈ اینڈ ڈرائپ کیا اور اس کو یہاں پہ میں پیسٹ کرا لگا تو یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ لوگوں کا کلر یہاں پہ کچھ جو ہے وائٹ ہے اس کے مجھے اس کا بیک گراؤنٹ چینج کرنا پڑے گا نو پرابلم ہم اس کا بیک گراؤنٹ چینج کر لیں گے لکوا کی چیزوں کو میں یہاں سے دلیٹ کر آگا ان کی بھی مجھے ضرورت نہیں اس کی ضرورت کیونکہ لوگوں میں یہ ٹیگ لائن یہاں پہ جو ہے آلریڈی موجود ہے اور مجھے اس کو جو ہے دوبارہ سیٹ کرنے کے ضرورت نہیں تو اس کو میں لیئرز کو ایڈٹ کرتا ہوں جہاں پہ اگر یہ اس کا بیک گراؤنٹ آپ نے یا جو پول سکرین کا بیک گراؤنٹ ہے اس کو ریموف کرانا ہے آپ یہاں سے اس کو ریموف کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنٹ رہے ہیں تو اس کو آپ یہاں رکھ سکتے ہیں یہ اس کا شیڈو ہے اگر آپ پہ موف کرانا چاہے تو یہاں سے اس کا تو میں بیک گراؤنٹ اس کا چینج کر دیتا ہوں میں نیلاسٹ سے سٹارٹ کیا کیونکہ بیک گراؤنٹ انشاء لاسٹ میں ہی ہوتا ہے یہ ہمارے لیئر کا بیک گراؤنٹ ہے یہاں سے میں اس کو سلٹک کر رہا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی بیک گراؤنٹ آپ چیز کر سکتے ہیں کوئی ڈارک کلر کا بیک گراؤنٹ میں یہاں پہ چیز کروں گا اس کلر بڑھ رہا ہے میں کافی کر رہا ہوں تاکہ اس کو ہم آگے لیوز کر سکتا ہوں اس کو اوکی کر دیتا ہوں تو یہ میرا بیکگراؤنٹ چینج ہوگی اب باقی جتنے بھی بیکگراؤنٹ لیں اس کے حوالے سے ہم نے اس کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری جو لوگو کلر ہے لوگو کے مطابق ہی ہم نے اس کو ایڈیس کرنا ہوتا ہے آپ لوگو کی کلر بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگو کلر کو چینج نہ کریں آپ اس کو کمپلیٹ کو وائٹ لڑ سکتے ہیں یا کمپلیٹ کو بیو کر سکتے ہیں لیکن بہت سے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ جو ہے آپ کو پھر کہتے ہیں کہ یار یہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا آپ نے یہ لوگو کیوں چینج کیا ہے اس کا کلر تو اسی چیز سے بچنے کے لیے جو ہے میں نے اس کا کلر یہاں پہ چینج کرا دیا بیکگراؤنٹ میں نے چینج کر دیا باقی جتنے بھی کلر ہیں ان کو بھی میں چینج کرا لیتا ہوں ان کو میں لائٹ کلر میں کنورٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں کلر ہیں سی 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 ٹپل سی چار سی ہوگئے ایک دو تین سی آپ لوگوں نے کرنے ہیں اچھا چل یہ آر جی بی ہے سو ہی تو یہ آر جی بی کا کورڈ نہیں ہے سی سی چی جو ہے یہ ہمارا سی این وائی کا کورڈ ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ میں اس کو چوز کر لیتا ہوں کمپلیٹ سی سی آپ کو یہاں پہ رکھنا پڑے گا ایک دو تین جائے پہاں 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 تو کمپلیٹ کورڈ یہاں پہ آپ لائٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی چینج کر لیتے ہیں اس کو مقابل کر لیتا ہوں جتنے بھی چینجیں یہ ہمارے کلرز چینج ہو گئے اس کلر کو یہاں پہ دیکھیں ڈارک کلر ہے تو آپ نے اس کو کسی بھی ڈارک کلر کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ریپلیس کر دیں آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کلرز کورڈ آپ کو کیسے یاد ہوتے ہیں تو یہ جب انسان سا رزن کی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ بار بار ایڈی کلر سے پسکا جب دین دینا ہوتا ہے تو اس کو یاد ہو جاتے ہیں تو یہ جو کورڈ ہے یہ ہماری ویب سائٹ پہ یہی ڈبل ہیرو دو تری فور سی کورڈ میں نے کلر یوز کی ہے تو یہ جو ہے باسانی مجھے اس سے یاد ہے باقی ہیڈ لائن کلر بھی جو ہے ہم یہاں پہ چینج کر لیتے ہیں پہلے اس کو انگروپ کر لیتے ہیں یہ گروپ میں موجود ہے اس کو ڈیس لیک کیا پھر سے یہ جو ہے گروپ میں ہے تو اس کو میں انگروپ کر لیتا ہوں دو ہیڈ لائن اس کو ملا کہ اس نے ایک ہیڈ لائن منائی تو اس کے کلر بھی پھر ہم چینج کر لیتے ہیں چاہ یہاں تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے ایک کریکٹر کو الگ الگ کر کے یعیم کیا تو ارنو میٹر ہم یہاں پہ اپنی ہٹ نائی لگا لیں گے ان تمام کریکٹر کے ہم کو ضرورت نہیں ہیں تو ان تمام کو یہاں سے ڈییلیٹ کرا دیں یہ کریکٹر ہیں کچھ یہ لیکن اس نے الگ الگ ان کے لیے لیئر بنائے ہوئے ہیں یہ جیک کروا ہر کریکٹر نے ایک الگ لیئر بنائے اور اس کو واپس یہاں پہ لکھا تو ہمیں اتنا ہم نہیں کر سکتے کہ ایک ایک کریکٹر کو بار بار ایڈٹ کریں تو ڈائڈیکٹ ہم نے جو ہے ایک نیچے والے کو میں نے ڈریک اینڈ ڈراب کیا آلٹ کی مدد سے اس کی فانٹ کو میں یہاں پہ چینج کر دیتا ہوں یہاں جا ہماری مین فانٹ یوز ہو رہی ہو اوپن سینس ہے تو میں نے اوپن سینس فانٹ کو لیا یہاں پہ چونکہ یہ ہماری ہیڈنگ ہے اس کو میں بورٹ کرا دیتا ہوں اور اس کا سائز جو ہے میں یہ بھی اس نے جو ہے جو ہے ٹیکس یوز نہیں کیا اور یہ بھی جو ہے کریکٹر ہیں چلیں ہم پھر اپنی سٹارٹنگ سے فانٹ لے لیتے ہیں اپنی فانٹ یہاں پہ ٹائپ کر لیں اس کو بھی میں ریموف کراتا ہوں اس نے یہ جو ہے کمپلیٹ لیئر یوز نہیں کی جس پر میں نے ابھی کریکٹر کیا کوئی اگرامپل دی ویسے اس نے کریکٹر یہاں پہ یوز کی ہو تو آپ ٹی کی شارٹ کمانڈ یوز کر کے یہاں پہ نیو ٹیکس کی لیئر لے سکتے ہیں اور کوئی بھی ٹیکس آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنا ٹائٹل لکھتے ہیں پھائٹ ٹیکس اس کو جو ہے میں یہاں سے فانٹ سائز اس کا انٹریز پرا دیتا ہوں اپ کو ففٹی انٹر کر دیں اور اس کا کلر آپ یہاں سے کر دیں وائٹ اس سوری میں نے کینسل کر دیا ہوں ٹیکلی بجائے اس کو آپ ایکزیکٹ وائٹ کر دیں ادر وائز آپ یہاں پہ وائٹ کا کوڈ بھی ہے ٹپل ایف سوری میں پھر سے آپ کو بتانا بول گیا سکس ہے اصل میں ایڈا فوٹو شاپ میں زیادہ ہی اس کرتا ہوں تو وہاں پہ جو ہے ہم کو یہی کلر کوڈ ڈائریکٹ ہم لکھ لیں تو وہ جو ہے ہمارا ٹپل ایف کے کام کرتا ہے یہاں پہ جو ہے کچھ ریس فکشنز ہیں ڈبل ایس ٹیٹر میں یہاں پہ آپ کو کمپیٹ کوڈ لکھنا باتا ہے نو پرابلم چلیں ہم نے وہ پھر سے کمپیٹ کوڈ لکھ لکھ دیا یہ ہماری جو ہے ہیڈلائنس ہے اس کو میں واپس سے آلٹ اور سفٹ کی مذہب سے کافی کر رہا ہوں سفٹ کی مذہب سے کیا فائل ہویا ہے کہ دیکھیں اب جب میں اس کو اس کو سمپلی کافی کرتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں سمپلی اگر اس کو میں آلٹ کے مذہب سے کافی کروں تو می بھی یہ موٹسی جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے یا موو ہو سکتے لیکن جو میں شیفٹ پریس کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں بلکل ہی اس کی جو ڈیریکشنز ہے اس کی الائیمنٹ بلکل سیم رہے گی اس کی چینج نہیں ہو تو اس کی فانٹ سائز میں یہاں پہ تھٹی کرتا ہوں اور پورڈ سے اس کو میں رہ گلتا تھا اس کو آپ ایڈٹ کر لیں ڈیبل کلک کریں تو یہ آپ کا ایڈٹ ہو جائے گا یہ جو ہے ہماری ویب سائٹ کی ہیڈ لائن سب ہے نہیں ہو گئی تو اس کو میں نے یہاں پہ سیٹ کر آگیا یہ ہمارا جو ہے ٹائٹل آ گیا یہ تک کہ یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ ہے میں امید کرتا ہوں یہ ٹیسٹ جو ہے اس نے سمپل دیا ہو جس کو ہم محسانی سے ایڈٹ کر سکیں الگ لیئرز میں نہ ہو یہ ٹیکس بھی جو ہے بلکل الگ لیئر فارم میں ہے تو نو پرابلم اس کو ہم میں سے ریموف کرا کے اپنا ٹیکس یہاں پہ کافی کر لگتا ہے آرٹ کی مدد سے اس کو میں نے یہاں پہ کافی کیا اور اس کو اگین کافی کیا اس کو ہم تھٹی رہنے دیتے ہیں اس کو مزید کام کر لگتا ہے اس کو ٹویٹی فور ہوں جو ہے ٹویٹی سکس رہے ہیں تو اب اس کے جگہ پہ جو ہے آپ کوئی بھی جو آپ کا پلائنٹ کے ٹیکسٹ ہوگا وہاں پہ آپ نے پہ بے پیس کر رہا ہوں میں یہاں پہ دمی ٹیکس یوز کر رہا ہوں دمی ٹیکس کے لئے جو ہے ذاتر ڈیزائنر جو ہیں وہ دمی ٹیکس سے یوز کرتے ہیں ڈیمی ٹیکس آپ آسانی سے جو ہے بتا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں لیپ سم ایک ویب سائٹ ہے لیپ سم ڈاک کام وہاں سے جو ہے آپ ڈیمی ٹیکس حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ آپ کا پیائن پیس کر سکتے ہیں تو دیکھیں وہاں ویب سائٹ پہ جانے پہ کافی ٹائم لگ رہا ہے اور بار 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 ادھر جانا اور آنا یہ ایک جو ہے تنگ ریٹیٹنگ چیز ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں بس پہلے تین چار ورڈز لکھے اور اس کو کافی اینڈ پیس کرا دیتے ہیں تو اس کی فارٹ مزید میں چھوٹی کر رہا ہوں اس کو میں ٹنٹی فور ہی کر رہا ہوں اور اب یہ میرا جو ہے پرفیکٹ آنے پوزیشن اس کی سائٹ کی اینڈ اٹس کوٹ آنے اس کے بعد ہمارے پاس آئیکنز ہیں اس کو ایڈٹ کر لیں انگروپ پہلے کر لیں فرسٹ آف آل تو اس کو انگروپ اگین اگین انگروپ اینڈ اگین ہوں اب یہ میرا کمپلیٹلی انگروپ ہو چکا ہے زیٹ کے مدر سے میں نے زوم ٹول کو سیلیکٹ کیا اور اس کے اوپر میں زوم کر رہا ہوں اب یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے اس کا پھر سے انگروپ شاید رہ گیا تو اور یہ پھر سے گروپ میں ان دونوں کو بھی انگروپ کرنا ہے یہ آئیکن اور یہ بیکراؤنڈ دو گاں میں ہوتے ہیں تو میں نے بیکراؤنڈ ٹولز کیا اور بیکراؤنڈ کلر مجھے چینج کرنا ہے تو پیکراؤنڈ کلر میں یہاں سے چینج کر رہا ہوں اس کے مجھے کو ہیں پھر سے گروپ پہ ہے تو اس کو آپ انگروپ کرلیں اس کو دوبارہ سلیکٹ کریں اس کا کلر from ko par Pues کھرے ایک انگروپ بھو چکا ہے تو اس کو ہم یہاں سے بین پھر کوچکا ہی ٹیکسٹ کلر دیکھیں یہاں پہ کافی لائٹ ہے تو اس ٹیکسٹ کلر کو بھی آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے تینوں ٹیکس کلر کو میں نے سیلیکٹ کیا تینوں شفٹ کی مدد سے میں نے تینوں ٹیکس کلر کو چوز کیا اور ان کے کلرز کو جو ہے میں ایک ہی ساتھ وائٹ کر رہا گیا تھا اچھے یہ ہم نے انگروپ کر دی ہے کیونکہ یہ اس نے اس طرح کیا ہے کہ ایک ایک کریکٹر جو ہے یہاں پہ علیہدہ علیہدہ اس نے جو ہے ٹائپ کیا ہے ہو سکتا ہے یہ انگروپ کی وجہ سے بھی ہے کریکٹر باز وقت اس طرح ہو جاتے ہیں تو اس کو کو دوبارہ سے کمپلیٹ سیلیکٹ کر لیں یا اس کو کمپلیٹ آپ لوگ گروپ کر لیں اس کو دوبارہ کیونکہ ہم نے اس کو دو یا تین سے زیادہ بار انگروپ کر لیا تو یہ اس وجہ سے جو ہے میرسان کی یہ پرابلم کریٹ کرنے ہیں اس کے لیئر کو پون لیتی ہیں یہ دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں اب اتنے سارے لیئرز ہیں ان کو چوبز کر کے یہاں سے آپ لوگ انہیں ڈلیڈ کرانے ہیں یہ جسے ان تمام لیئرز کو جب میں ہائٹ کرنا آپ سلیکٹ کر کے ان کو ڈلیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس طرح سلیکٹ کریں تاپ پہ جائیں فائنل لیئر ڈھوڑے دین شیفٹ پریس کریں تمام سلیکٹ ہو جائیں گے ان کو ٹریک کر کے آپ لوگ انہوں سے ڈلیڈ کر سکتے ہیں یہ تمام لیئرز میریج میں ڈلیڈ ہو یہ بھی آسان طریقہ ہے ہائٹ کرنا بھی آسان طریقہ ہے جو آپ وہ پسند ہے وہ طریقہ یہاں پہ اس پر سکتے ہیں تو یہ شیفٹ کے مدد چلانے ہاں پہ اس کو کافی کرا دیا تو یہ دیکھیں اب ایک مزید اس کی شیف جو ہے کافی سمر گئی ہے بہترین لگ رہے اچھا یہاں پہ ایک چیز اب بھی میں میس کر گیا ہوں کہ میں نے یہاں پہ لوگو کلرز یوز نہیں کی اگر لوگو کلرز ہم یوز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا لوگو کلرز چینج کرنے ہوں کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ جب آپ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں آپ کا ہاتھ جو ہے اس پہ بھونت آدھا بیٹھ جاتا ہے اور بڑے سانج کے ساتھ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں پھر آپ کو پرابلم نہیں آتے یہ دیکھیں اب پہلے جب میں سمجھا رہا تھا تو کتنا ٹائم لگا ہو اور اب صرف ٹین سیکنڈ یا فیفٹین سیکنڈ اس کو میں نے دوبارے ایڈٹ کر لیا فائنل چیز آج کی وہ اس کی ایمیج ہے ایمیج کو چینج کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ نے دیکھنے یہ ایمیج کہاں پہ پڑی ہے تو یہ ایمیج کا ٹائم دے کے میں نے جیسے جوس کیا یہ تینوں یہاں پہ لیئر سیلیکٹ ہو گئے میس کے ایمیج یہاں پر موجود ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک ایمیج آپ نے اٹھانی ہے وہاں آپ نے لے کیا آنی ہے میں ڈریک اینڈ ڈراب کر رہا ہوں ایمیج سائز بہت ہی بڑا ہوگا کیونکہ ہائی ریزولوشن ایمیج ہے اب ہائی ریزولوشن ایمیجز آپ یہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس ویب سائٹ ہیں جیسا کہ انسپلیش ایچ ڈی کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے بیکسلز پکسا بے یہاں سے آپ فری لائسنس ایمیجز حاصل کر سکتے ہیں اور آپ لوگ انہیں کوشش کرنی ہے آپ جو ایمیجز یوز کریں وہ انہی ویب سائٹ کے ہوں آپ کو گوگل سے گو سارچ کر کے گوگل ایمیجز یہاں پہ نہ لگائیں کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے لئے جو ہے ایشو کر سکتے ہیں کاپی رائٹ کلیم آپ کی ایمیج بھی ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ انہوں کوشش کرنا ہے کہ آپ نے پیکسلز ایم سپلیش یا پیٹسا بے سے ہی جو ہے ایمیج آپ کو ہونے یوز کرتے ہیں امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایمیج کو میں نے ڈرائگ اینڈ ڈراب کیا یہاں پہ آگئی جو ریکویسٹر پلیس تھی میں یہاں پہ میں نے ایمیج کو کیا اچھلے لیپسر میں یہ چیز میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اس لئے میں نے دوبارہ اس پہ ٹائم نہیں لگایا تو بس ہم نے ایمیج کو چینج کر دیا اور یہ ہمارا یہ ہے ایک پوسٹر تیار ہو گیا دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے جو ہے یہاں پہ ایک پوسٹر تیار کر لیا اور اب اس کو اپنے کلائنٹ کو دیلیور کر سکتے ہیں یہ ایک موک اپ میں ہے اگر اس کو موک اپ آپ نے نہیں دینا پہلے اس کو سمپل میں دیں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ سمپل میں اس کا جو ہے آہ پوسٹر سکیرسا لگتا ہے تو سمپل میں اس کو لے لیں اس کے گروپ جتنے بھی ہیں ان تمام کو آپ ہائٹ کر لیں اس کے ریفریکشن کو میں نے یہاں سے ہائٹ کیا اس کے بیگراؤنڈ کو میں نے یہاں سے ہائٹ کیا اینڈ لین اس کو میں سیف کرا رہا ہوں پلاس ٹائم ہم سیف کرنا بھول گئے تھے تو اس بار اس کو میں آپ کو سیف کرانا سکانے تھا ایکسپورٹ میں آپ نے جانا ہے ایکسپورٹ ایس کرنا ہے دین آپ نے اس کو کوئی نام دے دینا ہے کلائنٹ کا جو آپ کا نام ہے جس سے آپ سیف کرنا چاہیں انڈ اس کو آپ نے ایکسپورٹ کرا دیں سکرین ریزولیشن آپ مینیمم رکھ لیں یا میکسیم کر لیں جو آپ نے اگر اس کو پرنٹ کرانا ہے تو اس کے ریزولیشن ہائی رکھیں اگر آپ نے اس کو جو ہے آہ ویب پرپوسز میں یوز کرنا ہے تو آپ اس کے ریزولیشن سیمیٹی ٹو رکھ سکتے ہیں کوئی اس سے فرق نہیں بنتا اوکے کیا یہ میرا جو ہے یہاں پہ نیسٹ آف پہ سیف ہو گیا یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے پی اینڈی فائل میں سیف ہو گیا اس کو جو ہے اگر آپ پوسٹرز اینڈ اس کے موکب کے ساتھ سیف کرانا جاتے ہیں تو موکب آپ لے لیں اس کے اور اس کو دوبارہ آل کنٹرول ای جو ہے اس کی شارٹ کمانڈ ہے لیکن یہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہم کر رہے ہیں اس کے بھی یہی شارٹ کمانڈ ہے تو اس لیے ہمارے سامنے وہ ریکارڈنگ کا سافٹی ایرشن ہو گیا تو یہ دیکھیں آل کنٹرول ای کی مدد سے بھی آپ اس کو جو ہے اوپن کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سیف ایس ویب پیج کر سکتے ہیں آل کنٹرول شیفٹ ایس کی مدد سے یہ بھی ایکسپورٹ کے لیے بہت ہی بہترین جو ہے ایک پراسس ہے اس سے جب آپ ویب اپٹیمائز ڈیمیجز یہاں پہ آپ سیف کرا سکتے ہیں جب آپ نے کوئی پراجیکٹ ویب پہ ڈیلیور کرنا ہو تو اس کو یہاں سے سیف کرانے پوشٹ کریں یہ بہترین ریزلٹ دیتا ہے سیف اس کو میں کرا دیتا ہوں اس کو نسٹاپ پہ اس کو میں نام دے لیتا ہوں تو یہ جو ہے میں نے اس کو جی بیک فائل میں سیف کرا لیا اور یہ پوشٹر بان کے نام سے یہاں پہ یہ ہمارا پینجی فارمیٹ ہے ویڈاوٹ بیگراؤنڈ اور یہ جو ہے ہمارا ویڈ بیگراؤنڈ ہے اور جو ہمارے موقف سے غیر ہے اس کے ساتھ یہ ہے یہ ہمارا یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ ہمارا جو ہے بہ آسان ہی ہم نے اس پوشٹر کو بنا لیا پہلے پہلے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو یہ ہمارا پوشٹر اس فارم میں تھا اس کی یہ شیپ تھی اور اب ہمیں اس کو چینج کر کے اس شیپ میں بنا لیں ٹھیک یہ جو لوگو کلرز ہیں اس کی فانٹ اب بھی مزید کچھ ہوتی ہے اس کو آپ مزید انگریف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لوگو بھی آپ مزید سائز بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ وہی کلر یوز کریں وہی فانٹ سائز آپ یوز کریں تو امید ہے یہ لیکچر کی جو ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ ریجز کر سکتے ہیں www.private tech اور اس میں جو ہے آپ فری ریسورسز بھی یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں مزید ویڈیو لیکچرز بھی آپ لرننگ میں جا کے یہاں سے سیکھ سکتے ہیں فری لانسنگ فائیور کے اگر آپ نے لیکچرز نہیں اٹینڈ کی ہے تو فائیور کے لیک کلاسز آپ ضرور اٹینڈ کریں تو وہاں پہ آپ ٹھیک بنا لیں اور اس کے بعد آپ اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں فیلپیک ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ نکھے گا